اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سومرہ قوم کی ہسٹری جاننے والے ہیں دوستو سومرہ قوم کی ہسٹری شروع ہوتی ہے سندھ سے سندھ میں دوسری صدی میں راج پوتو کا راج تھا دوسری صدی سے لے کر ساتھویں صدی تک سندھ میں راج پوتو نے راج کیا ساتھویں صدی میں کچھ سالوں کے لیے داہر راج میں آئے اور پھر داہر کی ہار کے بعد ربود راجہ بپا راول راج میں آئے اور انہوں نے پورے سندھ پر حکومت کی بپا راول کے بعد 849 عیسوی میں مہر بوجھ پرتحار کے عربی گورنر عمران کو سندھ میں ہرایا گیا اس جنگ کے بعد سندھ میں عربوں کی طاقت کمزور ہو گئی اس بات کا فیدہ اٹھاتے ہوئے سندھ کے راج پوتو نے 885 سے اپنا خود کا انڈیپینڈنٹ راج قائم کر لیا 850 میں ان راج پوتو میں سے ہی سوڑا راج پوت نکل کر آئے اور انہوں نے 850 سے لے کر 110 عیسوی تک سوڑا راج پوتو نے پورے سندھ پر راج کیا اور 110 عیسوی میں جب سوڑا راج پوتو نے اسلام قبول کیا تو سومرو راج پوت کہلانے لگ گئے اس لئے سومرو کینگڈم کا پیریڈ 110 عیسوی سے شروع ہوتا ہے اور 1326 عیسوی تک چلتا ہے لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ 850 میں جن راج پوتو نے عربوں سے جنگ چیت کا سندھ کا ایک بڑا حصہ عربوں سے آزاد کرایا تھا یہ وہی راج پوت تھے جب بعد میں سومرو کہلانے لگ گئے 1050 عیسوی میں سومرو راجاؤں کے پاس پورا سندھ، آدھا بلوچستان اور آدھا پنجاب شامل تھا یاد رہے 110 عیسوی سے لے کر 1326 عیسوی تک سومرو راج پوتو نے پورے سندھ پر راج کیا دوستو سومرو راج پوتو کے راج میں ہر مذہب کے لوگوں کو اپنی مجد سے عبادات کرنے کی مکمل اجازت تھی خفیب سومرو پہلے راجہ تھے جنہوں نے 110 عیسوی سے لے کر 1026 عیسوی تک پورے سندھ پر راج کیا دوستو عربوں کی ہی ایک کتاب چچ ناموں میں سومرو قوم کی حکومت، ثقافت، حب الوطنی اور اسے امن پرس حکومت کا عزاز دیا گیا ہے دوستو سومرو کنگڈم میں دو دو سومرو جیسے عظیم رہنماؤں کی پیدائش ہوئی دو دو سومرو کا باپ جب اس دنیا فانی سے چلا گیا تو ان کے دو ہی وارث بچے تھے چنیسر جو کہ بڑا بیٹا تھا اور دو دو سومرو جو کہ چھوٹا بیٹا تھا ان میں سے چنیسر سوتیلا بیٹا تھا اور دو دو سومرو سگا بیٹا تھا تو سندھ کی ثقافت کے مطابق اپنے باپ کی حکومت کا حق دو دو سومرو کو ملا چنیسر چونکہ بڑا بیٹا تھا تو اسے یہ بات برداشت نہ ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ بغاوت کر لی اور وہ شکایت لے کر دلی کے مہراجہ کے پاس پہنچ گیا اور اسے اپنی کہانی سنائی دلی کے مہراجہ نے دو دو سومرو کو ایک شرطیا خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ چنیسر کو تخت نشین کیا جائے اور اپنی بہن کی شادی مجھ سے کروا دو ورنہ ہم پورے زور کے ساتھ آپ سے جنگ کر دیں گے لیکن جواب میں دو دو سومرو نے لکھا کہ ہم راجپوت ہیں اور آپ ایک ترک ہو تو آپ کی اوقات نہیں بنتی کہ آپ میری بہن سے شادی کرو احراجہ علاو دین خلجی نے اپنی دس لاکھ بندوں کی فوج سندھ کی طرف روانہ کی جواب میں دو دو سومرو نے چالیس ہزار بندوں کی فوج جس میں ہندو اور مسلم دونوں شامل تھے جنگ میں بھیج دی اس جنگ میں پانچ لاکھ سے زائد علاو دین خلجی کے سپاہی مارے گئے جبکہ دو دو سومرو بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے جنگ جیتنے کے باوجود علاو دین خلجی سندھ کے کچھ ہی حصوں پر راج کر سکا باقی حصوں پر سومرو راجپوتوں کا راج چلتا رہا اسی دور میں ایک مہان مہراجہ آمرو سومرو پیدا ہوئے جنہوں نے بارہ سو پچاس سے لے کر بارہ سو چھپن عیسری تک سومرو کینگڈم کو سنبھالے رکھا آمرو سومرو نے منگولوں سے کئی جنگیں جیتی اور سومرو کینگڈم کا دائرہ بڑھاتا چلا گیا اس دور میں سومرو کینگڈم نارتھ میں ملتان تک ساؤتھ میں عربین سی تک اسٹھ میں چیسل میر اور ویسٹھ میں سیبی تک پھیلا ہوا تھا جس وقت سومرو راجپوت ہندو تھے تب ان کی ایک شاکھ نے امرکورٹ پر راج کیا اور امرکورٹ قلعہ بسایا اور اب دوہزار بیس میں بھی وہ قلعہ سوڈا راجپوتوں کے پاس ہے اور اب اس قلعہ کا شمار پاکستان کے قدیم ترین قلعوں میں کیا جاتا ہے اس قلعہ کو تعمیر ہوئے ایک ہزار سال گزر گئے اس قلعہ میں سوڈا راجپوت آج بھی راجاؤں کی طرح رہتے ہیں جس میں اب ایک مہان راجہ حامر سنگھ سوڈا راج کرتے ہیں سومرو راجپوت مسلم ہونے کے بعد مختلف قبیلوں میں تقسیم ہوتے گئے جن میں پنجابی راجپوت بھٹی مانج اور جنجوئے مشہور ہیں لیکن سندھ میں آج بھی سوڈا راجپوتوں کی ایک بڑی آبادی موجود ہے موسیقی موسیقی